جن جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے یہ موجمت طبرانی کی حدیث ہے امام بحقی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے جن تین طرح کے اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تین طرح کے ہوتے ہیں پہلے جن پہلی قسم جنوں کی وہ ہوتی ہے جو اڑتے ہیں they have the ability to fly علماء کہتے ہیں عام طور پر ان کی کوئی physical form نہیں ہوتی ان کی کوئی specific form نہیں ہوتی بلکہ یہ بھاپ کی طرح ہوتے ہیں smoke کی طرح ہوتے ہیں تو یہ اڑ سکتے ہیں ان کے پاس یہ ability ہے کہ آسمان کے اوپر مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں لیکن یہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے ہیں ان کی بھی کچھ limits ہیں limitations ہیں آسمان کے کچھ حصوں کے اوپر ان کی limitations ہیں وہ cross نہیں کر سکتے number one number two وہ ہیں جو کہ جانوروں کی شکل پہ عام طور پہ نظر آتے ہیں جیسے سامپ ہو گئے بلیاں ہو گئیں اسی طرح سے کتے ہو گئے black dogs ہو گئے خاص طور پہ کالے رنگ کے جو dogs ہیں یا اس طرح کے جانور ہیں ان کی شکلوں میں عام طور پہ یہ جن آتے ہیں اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ کچھ نیک جن بھی ہوتے ہیں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں عام طور پہ علماء کا اس کے بارے میں رائی یہ ہے کہ اس طرح کے جو جن ہیں جو نیک جن ہوتے ہیں یہ اپنی شکل کو بدلنی سکتے ان کو جس سٹیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اسی سٹیٹ میں رہتے ہیں اور عام طور پہ جادوگر جن یا وہ شریر اور تیز جن جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ جن کے اپنی شکل بدل سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ حدیث بالکل آثنٹیک ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے بلکہ شیخ ابن حجر نے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کال کو آثنٹیک قرار دیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ کال موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن جو ہے اصل میں اپنی شیپ کو بدل نہیں سکتا لیکن جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں اسی طرح سے جنوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں اور وہ جو جادوگر جن ہوتے ہیں جو شریر جادوگر جن ہوتے ہیں یا بڑے پاورفل جن اور خبیص جن ہوتے ہیں وہ اپنی شکل کو فرم چینج کر سکتے ہیں تو نیک جن جو ہے وہ اپنی شکلوں کو بدل نہیں سکتے اللہ نے جس طرح ان کو بنایا وہ اسی طریقے سے اس کنڈیشن میں رہتے ہیں باقی یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا کیونکہ عام طور پر یہ معاملات علم غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہم ان کے بارے میں زیادہ کوئی آثنٹیک یعنی بہت کلیر کٹ بات نہیں کر سکتے ہم ان کے بارے میں بہت کلیر باتیں نہیں کر سکتے ہم صرف وہ باتیں کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں آثنٹیک سورسز کے ذریعے ملی ہیں اس کے علاوہ کوئی تجربات ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ان کے اوپر ہمیں یقین رکھنا نہیں چاہیے یہ بات یاد رکھی گا کہ جنات جو ہیں شیطان جو ہیں شیطان خاص طور پر شیطان ہر جن کو نہیں کہتے شیطان عام طور پر شیطان اصل میں جن تھا جن ففسق عن عمر ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن تھا اس نے اپنے اللہ کی نعفرمانی کی وہ جنوں میں سے ہے شیطان نہ وہ انجلز میں سے ہے نہ ہیومن بینگز میں سے ہے تو اب جو شیطان ہیں ان شیطانوں کو کہتے ہیں امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ شیطان ان جنوں کو کہتے ہیں جو کہ بہت خبیص ہوتے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں کو یا دوسروں جنوں کو تنگ کرتے ہیں تو ڈیولز جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو جادوگر خاص طور پر یا وہ انسان جو کہ اپنے دوسرے یعنی جادوگر وہ جادوگر انسانوں میں سے جنوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے جو لوگوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے جس طرح کیسے عام طور پر ماں بچوں کو کہتی ہیں اوئے شیطان کہتی ہے نا تو ٹھیک کہتی ہے لیکن بارل کہنا نہیں چاہیے تو شیطان ایک نیگٹیو ورڈ ہے اور غلط ورڈ ہے اسے وائیڈ کرنا چاہیے اب یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں یہ واقعہ ہے یہ بالکل سنن نسائی میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بھی واقعہ بالکل آثنٹیک ہے اس کو بھی علماء نے شیخ مقبل ابن الحادی الوداعی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو بالکل آثنٹیک کرا دیا اس نیریشن کو یہ واقعہ کیا ہے ہوا یہ ابن ابی طفیل کہتے ہیں ابو طفیل کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو غزہ کے ایک مقام پر بھیجا ایک بت تھا وہاں پہ وہاں پہ جا کے بھیجا تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا کہ وہ گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ تین درخت تھے تین درخت تھے اور وہ تین درخت تھے ان کے اردگرد ایک گھر بنا ہوا تھا جن کی لوگ عام طور پہ تواف کرتے تھے لوگ وہاں پہ پوجا کرتے تھے جس طرح کعبہ کی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف قبلہ کر کے اسی طریقے سے لوگ شرک کرتے تھے اور وہاں پہ کیا کرتے تھے سجدے وغیرہ کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید وہاں پہ گئے اور کیونکہ شرک کاڑا تھا وہ اور لوگ آس پاس تواف بھی کر رہے تھے سجدے بھی کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ ان درختوں کو کاٹا ان درختوں کو کاٹنے کے بعد اس گھر کو گرا دیا اور اس کے بعد واپس آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپورٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جس کام کے لئے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب یہ سنا بات پوری سننی تو آپ نے کہا ارجع واپس لوٹو فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا تم نے کچھ کام نہیں کیا ابھی اصل کام جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کیا ہی نہیں حضرت خالد بن ولید ہی رہن ہوئے پتہ نہیں کس لیے وہ کیا کام تھا واپس گئے کہتے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں کیا چیز مجھ سے رہ گئی تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک برہنہ عورت کھڑی تھی اور وہ برہنہ عورت کیا تھی کہ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے اور اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ مٹی گری ہوئی تھی اس کے ناخون بہت لمبے لمبے تھے انتہائی گندی حالت میں اور بالکل شیطان اس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کی ہے حدیث میں شیطانہ چڑیل جسے آپ کہتے ہیں وہ دیکھی وہاں پہ اور لوگ کیا کر رہے تھے اس کے اردگر تواف کر رہے تھے اور اس کو سردہ کر رہے تھے مورخین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس گھر کے اندر وہ عورت رہتی تھی اور وہ عورت لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اس گھر کی عبادت کرتے تھے عزہ کی تو حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا آپ نے تلوار نکالی اور آپ نے اس کا سرکلم کر دیا آپ نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس عورت کو ایسی عورت تھی ایک عجیب سی مخلوق ٹائپ عورت تھی اس کو میں نے قتل کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا اسی لئے میں نے تمہیں بھیجا تھا تلک العزہ وہ عزہ ہے اس کی عبادت کرتے تھے لو میں تمہیں چاہتا تھا تم اس کو گراؤ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہے جیسے کہ سورت الناس میں اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس اور آخر میں کہہ فرمایا جنوں میں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہمیں ایویڈنس حدیث میں بھی ملتا ہے اور یہ حدیث بالکل اثنٹک ہے اور ریلائیبل ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں اور وہ جنات کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر بعض وقت ایسی ایبیلیٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر ہیومن بیئنگز کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں وہ شیطانوں کی مدد سے ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور وہ انتہائی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں